بڑی ایک کانسپیرسی ہے کانسپیرسی وہی رجیم چینج کی چلی آ رہی ہے وہ یہ نہیں چاہتے جو بہرونم ملک ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئے جو کہ آزاد فیصلے کرے اینٹی امریکن کبھی بھی پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے وہاں پاکستانی امریکن کمیونٹی سب سے طاقتور کمیونٹی ہے وہاں بیٹھی ہوئی ہے ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو سب سے زیادہ ہیں ہمیں کبھی ان سے لیکن ہمیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں آپ اپنے مفادات کے لیے پولیسیز بناتے ہیں ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کی مفادات کے لیے پولیسیز بنا سکیں جو ہندوستان کرتا ہے اب ہندوستان سے ان کا رویہ مختلف ہے ہمارے سے وہ بالکل مختلف ہے میرا شروع سے تھا کہ ہماری انڈیپینڈنٹ فورن پولیسیز ان کو عادت نہیں ہے ان کو عادت ہے پاکستان میں ایک ٹیلی فون کیا جو برزی کروالی ہے تو وہ جو اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اور یہاں اندر جو میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں یہ مل کے کوشش کر رہے ہیں ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے یہ کسی طرح امران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے کسی طرح یہ پاور میں نہ آ جائیں واپس کسی طرح کیوں ہی لیکن سب کو پتا ہے کہ آج ملک کے معاشی حالات اتنے برے ہیں اور وہ ٹھیک تب ہوں گے جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو تب ہی ٹھیک ہوں گے سب کو پتا ہے کیونکہ ایکنومک سٹیبلیٹی آئی نہیں سکتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہو اب پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی صاف اور شواف الیکشن سے الیکشن سے یہ سارے بھاگ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے جن کو جو باہر کے بیکرز ہیں ان سب کو پتا ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو گئے تو تحریک انصاف سویپ کر جائے گی یہ جو پنجاب کے الیکشنز میں ہوا اب اس کے ڈر سے وہ ملک کو دعو پہ لگایا ہوئے اور سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ صرف کسی طرح امران خان کو پہلے پوپلیٹیکلیٹی لیچے لے کے جاؤ اس کے اوپر یہ کیسز کرو اس کو ڈسکوالیفائی کروانے کوئیش کرو میڈیا میں اس کو گندہ کرو اور اس کے اوپر پوری کیمپینز سلاو اور اس کو گندہ کر کے اور پارٹی کو توڑو ہمارے لوگوں کو بھی اپروچ کریں گے اور کر رہے ہیں پہلے بھی کیے کسی طرح پارٹی کو توڑو اور پھر جب یہ کمزور ہو جائے اور پھر نواز شریف کو وہاں سے بلواؤ جبکہ اور سپٹیمبر کے اینڈ میں پلان بنا ہوئے ان کو اس کو کمزور کر کے اس کو بلا کے اور پھر الیکشن کرواؤ اور کس طرح پی ٹی اے کو ٹھکانے لگا